نمشکار دوستو میں آپ کو آج کاکروچ جڑے مجدار یوم روچک تتھے آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ ویڈیو کافی مجدار ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے گا دوستو کاکروچ کی پوری دنیا میں لگ بھگ چار ہزار سے زیادہ پرجاتیاں پائی جاتی ہے اس میں سے تیس پرجاتیاں انسان کے نماز سستان پیراتی ہے دوستو کاکروچ میں ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے جو آپ جان کے حیران ہو جائیں گے دوستو کاکروچ کے سر کر جانے کے بعد وہ نو دنوں تک جندہ رہ سکتا ہے اس کا کارہ ہے کہ وہ اپنے موں سے سانس نہیں لیتا بلکہ شریر کے چھدروں سے ہی سانس لیتا ہے کاکروچ کے سر کر جانے سے نہیں بلکہ پیاس سے مرتا ہے کیونکہ بینا سر کے وہ پانے نہیں پی سکتا ہے اس لئے وہ نو دنوں کے بعد مر جاتا ہے دوستو کاکروچ لگ بھگتی سے چالیس منٹ تک وہ اپنی سوانس کو روک سکتا ہے دوستو کانکروچ ایک ایسا جیو ہے جو بینا کھائی ایک مہینے تک جیویت رہ سکتا ہے کانکروچ کو چائنہ میں لوگ بڑے چاو سے کھاتے ہیں اور بجار میں فرائی کر کے بیچا بھی جاتا ہے دوستو چھوٹے کانکروچ کی لمبائی قریباً دو انچ ہوتی ہے اور سب سے بڑے کانکروچ کی لمبائی چھے انچ ہوتی ہے یہ اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتا ہے دوستو کانکروچ سے جوڑے ایک مہتپور آپ کو بات بتاتے ہیں کہ کانکروچ کو 18 گھٹنے ہوتے ہیں جبکہ ہم انسان کے دو ہی گھٹنے ہوتے ہیں کانکروچ ہمیشہ گروپ میں ہی رہنا پسند کرتا ہے دوستو کانکروچ کا رنگ ہالکہ لال اور بھرا ہوتا ہے کانکروچ کو جھونڈ یا سموک واتکرون کرتے ہیں کانکروچ اسوئی گھر اور اناج کے گودام میں زیادہ ترف آئے جاتے ہیں دوستو کانکروچ سے جڑے ایک اور مہتپور جانکاری آپ کو بتا دے کانکروچ کے آنکھ میں ہزاروں لینچ لگے ہوتے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کانکروچ کے پنک ہوتی ہے لیکن کانکروچ پنک کا استعمال اونے میں نہیں کرتے ہیں وہ ان پنکوں کا استعمال گرتے سمیے اپنے سریر کا سنتورن بنانے میں کرتے ہیں دوستو کانکروچ ایک رات ریچر پرانڑی ہے جو رات کے دوران ادھک ماترہ میں سکریے راتا ہے دوستو کانکروچ کا جیون کال کے بارے میں بات کیا جائے تو یہ ایک سال تک ہی جیویت رہی ہے دوستو اگر آپ کو کانکروچ سے جڑی آرٹیکل پسند آیا ہو تو آپ اس آرٹیکل کو سیئر کریں اور کوئی بھی سوال یا سجا ہو تو آپ ہمارے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں